وَالْمَنِيُّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ رَتْبًا فَإِذَا جَفَّ عَلَى التَّوْبِ أَجْزَأَ فِيهِ الْفَرْكُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَتْبًا وَفْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَنِيُّ طَاهِرِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا رَوَيْنَا نجاستوں کا اور ان کے پاس کرنے کا بیان چل رہا ہے آپ نے کل پڑھا کہ نمازی کا بدن اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ نجاست جو ہے اس کو پانی کے ساتھ پاک کرنا بھی جائز ہے اور اسی طرح ہر ایسی پاک بہنے والی چیز جس کے اس نجاست کا اضالہ کیا جا سکے اس کو دور کرنا ممکن ہو اس کے جی بھی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے دھویا جا سکتا ہے جیسے سرکا ہے اور عرقے گلاب وغیرہ کہ وہ چیز جس نچوڑنے سے نیچڑ جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا کہ اگر موزے کو نجاست لگ جائے ایسی نجاست جس کا کوئی جسم ہے یعنی سوکھنے کے بعد بھی اس کا جسم باقی رہتا ہے یعنی یوں کہ یہ کوئی گاڑی نجاست لگ جائے کس قسم کی؟ گاڑی نجاست لگ جائے اور وہ خوشک ہو جائے تو اس کو موزے کو زمین کے ساتھ اچھی طرح رگڑ دینے سے وہ موزہ پاک ہو جائے گا اس میں نماز جائز ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ موزے کے اندر کچھ اجزاء داخل ہو گئے اور اب خوشک ہونے سے اور رگڑنے سے وہ دور نہیں ہوں گے دھونا پڑے گا اور پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑا کہ اگر یہ گاڑی نجاست اگر تار ہو تو پھر اس کو دھونا پڑے گا اس میں صرف زمین کے ساتھ رگڑ دینا اور مل دینا کافی نہیں ہے لیکن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے بھئی چاہے یہ گاڑی نجاست خوشک ہو چاہے تر ہو دونوں صورتوں میں جو زمین کے ساتھ اچھی طرح مل دیا اس نجاست کو ختم کر دیا تو موزہ کیا ہو جائے گا خواب ہو جائے گا اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو پتلی نجاست ہے جس کا سوک جانے کے بعد کوئی جسم نہیں رہتا جیسے پیشاب وغیرہ تو اس کے اندر دھونا ضروری ہے بھئی دھونا ضروری ہے اور یہ تو موزے کا حکم تھا اب کپڑے کا حکم جو ہے اس کی تفصیل شروع ہوئی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ کپڑا جو ہے اس کے اندر دھونا ہی ضروری ہے بغیر دھوے کپڑا پاک نہیں ہوگا بھئی آج آپ کو بتلا رہے ہیں والمانی جی اس کو کیا پڑھیں گے نجا سن پڑھیں گے یا نجی سن پڑھیں گے نجا سن نجا سن کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا نجا سن پڑھیں گے نجا سن پڑھیں گے نجا سن نجا سک بھئی نا پاکی اور نجیس جو چیز نا پاک ہو جی اب کیا پڑھیں گے والمانی نجا سن شاہ باش منی نجا ست ہے ترجمہ تو یوں ہی کر لیں گے منی نا پاک ہے لیکن نجیس وہ چیز جس پر نجا ست لگی تو وہ کیا ہو گئی نا پاک اور منی پر کوئی چیز لگی ہے وہ نا پاک ہوئی ہے یا اس کی ذات ہی نجس ہے ذات ہی نجس ہے تو یہاں نجس پڑھیں گے کہ منی نجا ست ہے منی کیا ہے نجا ست تو کہتے ہیں والمانی یوں نجس اور منی جو ہے نجا ست ہے اور ترجمہ کیا کر لیں گے ترجمہ وہی منی نا پاک ہے یجبو غسلوہو رتبن واجب ہے اس کا دھونا رتبن تر ہونے کی حالت میں جب منی تر ہو گیلی ہے تو اس کو دھونا واجب ہے بغیر دھوے پاک نہیں ہوگی فیدہ جفا علیہ سو بھی پس جب وہ خوشک ہو جائے کپڑے پر اجزہ افی ہل فرکو تو کافی ہے اس کے اندر کھرچ دینا فرک کا کیا مانا کھرچنا خرچنا تو اس کے اندر کھرچ دینا بھی کافی ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ جب تر ہو گیلی ہو منی تو اس کا دھونا کیوں ضروری اور خوشک ہو جائے تو اس کے اندر کھرچنا کافی کیوں ہے کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کس قول کی وجہ سے لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنہا سے فرمایا حضور نے فرمانے لگے حضرت عائشہ سے فَغْسِلِهِ اِنْكَانَ رَتْبًا وَفْرُقِهِ اِنْكَانَ يَعْبِسَا کہ تُو اس کو دھو ڈال اِنْكَانَ رَتْبًا اگر یہ تر ہو یہ منی اگر تر ہو گیلی ہو تو اس کو کیا کر دے دھو لے وَفْرُقِهِ اور تُو اس کو کھرچ دے اِنْكَانَ يَعْبِسَا اگر خوشک ہو لہٰذا منی تر ہو تو اس کو دھونا واجب ہے اور کھوشک ہو جائے تو اچھی طرح کھرچ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَنِيُّ تَاهِرُنُ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے تو ہمارے نزدیک منی نجست ہے نجاست مغلضہ ہے نجاست غلیظہ ہے سخت نجاست ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے وَالْخُجَّتُ عَلَيْهِمَا رَوَيْنَاهُ اور دلیل ان کے خلاص وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی اس حدیث میں کیا آیا فَغْسِلِيْهِ اِنْكَانَرَتْبَا دیکھئے حضور علیہ السلام دھونے کا حکم دے رہے ہیں گیلی ہونے کی صورت میں معلوم ہو یہ نجاست ہے جب ہی دھونے کا حکم دے رہے ہیں اور خوشک ہونے کی صورت میں اس کے کھرچنے کا حکم دے رہے ہیں تو امام شافی رحم اللہ کی اپنے دلائل ہمارے اپنے دلائل تو ایک یہ بھی ذکر فرماتے ہیں شوافع یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھئے کھرچنے کا حکم دیا گیا خوشک ہونے کی صورت میں خوشک ہونے صورت میں معلوم ہوا نجاست نہیں نجاست نہیں ہے ناپاک نہیں ہے کیونکہ کھرچنے سے سارے اجزاء تو نہیں نکلیں گے کچھ اجزاء تو رہ جائیں گے معلوم ہوا پاک ہے بھئی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر پاک ہوتی تو کھرچنے کا حکم بھی نہ ہوتا پاک چیز کپڑے پر لگی ہے تو اس کو کھرچ کر دور کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی یہ کھرچنے کا حکم دینا ہی کس بات کی نشاء علامت ہے کس بات کی دلیل ہے یہ ناپاک ہے بھئی اور یاد رکھئے بھئی یہ کھرچنے یہ بھی تطہیر کا طریقہ ہے پاک کرنے کا طریقہ ہے شامی وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تیس سے زیادہ تطہیر کے طریقے ہیں عند الاخنا تیس سے زیادہ طریقے جس سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں یہ صرف دھونے سے چیزیں پاک نہیں ہوتی اور بھی طریقے ہیں مثلا ایک تو یہ دھونا ہے پانی وغیرہ یا کسی پاک بہنے والی چیز سے اس نجاست کو دھو دیا جائے کہ اس کا نشان اثر وغیرہ قتم ہو جائے تو چیز کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے اسی طرح مسہ بھی مسہ مسہ بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے جیسے ابھی آپ نے پڑا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو زمین کے ساتھ کیا کر دیا جائے مل دیا جائے پہنچ دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو معلومہ مسہ بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے اسی طرح خوشک ہونا یہ بھی تطہیر کا طریقہ ہے زمین جو ہے اس پر اگر نجاست لگی اور پھر وہ زمین دھوک سے یا ہوا وغیرہ سے یا آگ سے خوشک ہو گئی اور نجاست کا اثر ختم ہوا تو وہ زمین کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی معلومہ خوشک ہونا بھی کیا ہے پاک تطہیر کا ایک طریقہ ہے اسی طرح عین یعنی ذات کا بدل جانا یہ بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے ایک شخص ہے اس کے پاس شراب ہے اب شراب نجاست ہے ناپاک ہے لیکن یہ شراب اگر وہ کسی طریقے سے کس میں بدل دیتا ہے سرکے کے اندر بدل دیتا ہے بعض طریقے ہیں نمک وغیرہ یا ڈالتے ہیں یا اور طریقے تو وہ شراب کس میں بدل جاتی ہے سرکے کے اندر بدل جاتی ہے تو جب سرکے کے اندر بدلے گی تو اس کی ذات ہی بدل گئی عین ہی بدل گئی تو یہ قلب عین جو ہے یہ ذات کا بدل جانا پلٹ جانا یہ بھی کیا ہے تطہیر کا ایک طریقہ ہے اب جب وہ سرکہ بن گیا تو اب پاک ہے اب نہ پاک نہیں اسی طرح دباغت بھی آپ نے پڑھا ہے تطہیر کا ایک طریقہ ہے کھال کو اگر دباغت دے دی جائے تو کھال کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں انہی میں سے ایک طریقہ یہ فرق تو بھی ہے کھرچنا بھی ہے کھرچنا بھی سمجھ میں آیا بھئی کھرچ دینا بھی کافی ہے اور اس سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا منی ہے تو نجست بھئی نجاست مغلزہ ہے لیکن اس کے اندر اس کے اندر شریعت کی جانب سے حکم میں تخفیف آ گئی بھئی کہ صرف فرق دینے سے ہی کو کیا قرار دے دیا گیا تطہیر قرار دے دیا گیا تو یہ دراصل اس کے حکم میں نرمی آ گئی بھئی حاجر اور ضرورت کی بنا پر بات سمجھ میں آ گئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْحُجَّتُ عَلَيْهِمَا رَوَيْنَاهُ اور دلیل جو ہے امام شافرم اللہ کے خلاف وہ حدیث ہے رَوَيْنَاهُ جس کو ہم نے روایت کیا جو ابھی اوپر ذکر ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا نیز اور حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا يُغْسَلُ الصَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْ هَلْمَنِيَّ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کو تو پانچ چیزوں ہی اس کی وجہ سے دھویا جائے گا وَذَكَرَ مِنْ هَلْمَنِيَّ اور ان پانچ میں سے حضور نے منی کو ذکر فرمایا کہ اس صورت میں بھی کیا کیے جائے گا کپڑے کو دھویا جائے گا معلوم ہوا منی نجس ہے بھئی وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَا اور اگر منی بدن کو لگ جائے یہ تو تھا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو پاس کرنے کا کیا طریق ہے اگر جسم پر لگ جائے بدن پر لگ جائے قَالَ مَشَائِقُنَا يَتْغُرُ بِالْفَرْقِ تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں یعنی ماوراء النہر کے فقہہ يَتْغُرُ بِالْفَرْقِ تو بھی پاک ہو جائے گی کھرچ دینے سے لِأَنَّ الْبَلْوَا فِيهِ اَشَدُ اس لیے کیونکہ ابتلا جو ہے اس کے اندر زیادہ شدید ہے بھئی منی کے اندر چونکہ عمومِ بلوہ ہے لہٰذا اس کے حکم میں شریعت کی جانی سے تخفیف آگئی اور کشک ہونے پر صرف کھرچ دینے ہی کو تطہیر قرار دے دیا گیا کہ اسے کپڑا پاک ہو جاتا ہے تو ماوراء النہر کے فقہہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کے اندر جب کھرچ دینا کافی ہے حالانکہ ابتلا بدن کے اندر زیادہ ہے کس کے اندر زیادہ ہے بدن کو اس کا لگنا زیادہ ہے کیونکہ کپڑے کو تو انسان دور بھی کر سکتا ہے لیکن بدن تو ساتھ ہی ہے اس کو تو ہٹانا ممکن نہیں تو اس کے اندر ابتلا زیادہ ہے اس میں زیادہ کثرت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو لہٰذا جب اس کے اندر ابتلا زیادہ ہے تو اس کے اندر بطریقہ اولا کھرچ دینا کافی ہوگا جب خوشک ہو جائے وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهَ أَنَّهُ لَا يَطُحُرُ إِلَّا بِالْغَسْدِ جبکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ بدن جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا مگر صرف دھونے سے ہی بدن میں کھرچنا کافی نہیں بلکہ دھونا ضروری ہے دلیل کیا وجہ کیا کہتے ہیں لِأَنَّ حَرَارَةَ الْبَدْنِ جَازِبَتُن اسی لیے کیونکہ بدن کی جو حرارت ہے بدن کی جو حرارت ہے اور گرمی ہے جازِبَتُن یہ چیز کو کھینچنے والی ہے بدن کی حرارت کیا کرتی ہے چیز کو اپنی طرح کھینچتی ہے یعنی کوئی چیز لگے اس پر تو یہ اس کو کھینچتی ہے وہ چیز اس پر اچھی طرح لگ جاتی ہے سمجھ میں آیا چیز کو اپنے ساتھ یہ کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیتی ہے حرارت کی وجہ سے وہ چیز اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو بدن کی جو حرارت ہے وہ جازبہ ہے وہ کھینچنے والی ہے چیز کو فَلَا يَعُودُ اِلَا الْجِرْمِ تو وہ واپس اس جسم کی طرف نہیں لوٹے گی وہ اس نجاست کے جسم کی طرف واپس نہیں لوٹے گی بھئی بھئی دیکھئے موزے کے مسئلے میں آپ نے پڑا تھا اگر گاڑی نجاست لگی تو اس کے کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہو جائیں گے لیکن باہر جو گاڑی نجاست لگی ہوئی ہے وہ جب خوشک ہوگی تو وہ اندر والے اجزاء کو واپس اپنی طرف کھینچے گی واپس اپنی طرف کھینچے گی جبکہ یہاں پر بدن کی حرارت وہ چیز کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے جب وہ کھینچ رہی ہے اپنی طرف تو وہ جو اجزاء جسم کے ساتھ لگ گئے نجاست کے واپس اس جسم کی طرف اس نجاست کی طرف واپس نہیں جائیں گے بدن کے ساتھ ہی لگے رہیں گے معنی سمجھ میں آیا ہے تو یہ فَلَا يَعُدُوا اِلَا الْجِرْمِ تو وہ اس جسم کی طرف واپس نہیں لٹیں گے وَالْبَدْنُ لَا يُمْكِنُ فَرْقُهُ اور بدن اس کو تو کھرچنا ممکین نہیں ہے بھئی وَالْنَجَاسَتُ اِذَا عَفَابَتِ الْمِرْآتَ اَوِي الصَّيْفَةَ اَقْتُفِيَ بِمَسْحِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاقَلُهُمَا نَجَاسَتَ بھئی نجاست وَالْنَجَاسَتُ اِذَا عَفَابَتِ الْمِرْآتَ اَوِي الصَّيْفَةَ اور نجاست جب وہ لگ جائے آئینے کو مرآت کہتے ہیں آئینہ بھئی شیشہ جس میں آپ صورت دیکھتے ہیں ابھی صیح یا نجاست لگ جائے تلوار کو اکتفیہ بھی مسحیمہ تو اقتفاق کیا جائے گا ان کو پونچنے کے ساتھ یعنی ان کو کسی کپڑے وغیرہ سے کیا کر دیا جائے پونچ دیا جائے تو یہ ساکھ ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے کیوں کہتے ہیں لئے انہو لا تتداخلہ من نجاست اس لیے کیونکہ ان کے اندر نجاست داخل نہیں ہو سکتی ان کی سطح تو تھوست ہے سخت ہے اور خوب ہموار ہیں تو لہذا نجاست اندر داخل نہیں ہوگی صرف اوپر لگ گئی اور اوپر والا حصہ بڑا ہموار ہے جب کپڑے سے پونچ دیں گے تو نجاست اچھی طرح ساتھ ہو جائے گی بھئی یہ معنی ہے لئے انہو لا تتداخلہ من نجاست تو اسے کیونکہ نجاست ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْفِ اور وہ جو ان کے ظاہر پر لگے گی يَزُولُ بِالْمَسْفِ وہ کس وجہ سے ختم ہو جائے گی مثل پونچ دینے کی وجہ سے وہ ظاہل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو لہذا اس میں یہ ضروری ہے بھئی کہ وہ تلوار بلکل ہموار ہو پھر پاک ہوگی اور اگر تلوار جو ہے وہ کھردری ہے اور تو پھر اس صورت میں پونچ دینے سے اگر وہ نجاست کے اجزاء اس کے اندر رہتے ہیں تو پھر درست نہیں ہے بھئی پھر پاک نہیں ہوگی لیکن اگر ہموار ہے اس کو کپڑے سے پونچ دیا تو پھر تلوار کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی اور لہذا کوئی شخص ایسی تلوار لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے صحیح ہے بھئی وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَتُن اور اگر زمین کو نجاست لگ جائے فَجَفَّتْ بِشَّمْسِ تو وہ خوشک ہو گئی سورج کی وجہ سے یعنی دھوپ لگنے سے زمین خوشک ہو گئی وَزَهَبَ أَسَرُهَا اَيْ أَسَرٌ نَجَاسَتِ اور نجاست کا اثر چلا گیا ختم ہو گیا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا تو نماز پڑھنا جائز ہے اس نجاست کے مکان پر یعنی جہاں پر کیا لگی تھی پہلے نجاست بھئی یاد رکھئے جورج کو جو ذکر کیا مطن کے اندر یہ کوئی قید احترازی نہیں ہیں بلکہ ویسے ذکر کیا کہ زمین خوشک ہو جائے اور بطور مثال کے کہ کس سے خوشک ہو جائے سورج کی وجہ سے اسی طرح حکم ہے چاہے ہوا وغیرہ یا آگ کی وجہ سے وہ زمین خوشک ہو جائے اور نجاست کا اثر اس پر سے ختم ہو گیا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے نجاست کا اثر ختم ہوا رنگ بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو گئی تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ زمین کا خوشک ہو جانا یہ اس کا پاک ہو جانا ہے زمین کا پاک ہو جانا ہے یہ آگے حدیث کے اندر دلیل کے طور پر حدیث ذکر کریں گے بھئی صاحبِ ہدایہ تو لہٰذا ایسی جگہ سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں ان اصابت الارض نجاست اور اگر زمین کو نجاست لگ جائے فجاہ فتبِ شمسی تو وہ سورج کی وجہ سے خوشک ہو گئی وَزَهَبَ أَسَرُهَا اور اس نجاست کا اثر ختم ہو گیا انہیں رنگ بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو گئی جازتِ الصلاة وَعَلَى مَكَانِهَا تو جائز ہے نماز اس جگہ پر وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجُود امامِ زُفَر اور امامِ شَافِر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْمُزِيلُ اس لیے کہ کوئی مُزِيل کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی نجاست وہاں پر خوشک ہوئی ہے لیکن کوئی نجاست کو ختم کرنے والی چیز وہاں پر نہیں پائی گئی لہذا یہ زمین اب بھی نجس ہے بھئی نجس ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی مُزِيل پایا جائے کوئی زائل کرنے والی چیز پائی جائے مثلا پانی سے آپ نے پانی کے ساتھ اس جگہ کو دھو دیا تو اب مُزِيل پایا گیا پانی سے کیا ہوتی ہے نجاست ختم ہو جاتی ہے پانی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے پھر تو اس جگہ پر نماز جائز ہے لیکن اگر صرف خوشک ہوئی ہے تو اس سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی لہذا اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہ مانا لئے اِنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْمُزِيلُ اسی لیکنکہ کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی وَلِهَادَ لَا يَجُوزُ تَيَمُمُ بِهَا اور اسی وجہ سے اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کسی دلیل چاہے امام زفر اور امام شافر وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے یاد رکھئے ہمارے نزدیک بھی ایسی جگہ سے تیمم جائز نہیں ہاں نماز کا پڑھنا جائز جب زمین خوشک ہو گئی نجاست کا اثر وغیرہ ختم ہو گیا تو اس پر نماز تو اس جگہ پر پڑھ سکتے ہیں لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا صحیح نہیں لیکن پھر اس میں یہ یاد رکھنا ویسے وہم نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ اس مقام پر کیا لگ گری تھی نجاست گری تھی اور کوئی مزیل بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس جگہ سے تیمم تیمم کرنا جائز نہیں ہے تیمم کریں گے بھی تو ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں صورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر علم یقینی طور پر نہیں ہے تو پھر بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے بھئی تو وہ امام شافی اور امام زفر ہونکہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں اس جگہ پر نماز بھی جائز نہیں کیونکہ کوئی مزیل نہیں پایا گیا کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی اور اسی وجہ سے اسے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کا قول ہے زکاة الارض یبسوہا زمین کا پاک ہونا یبسوہا اس کا خشک ہو جانا ہے یعنی زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے زمین خشک ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے یہ حدیث کے اندر آیا یہ ہماری دلیل ہے بھئی دلیل تو اس حدیث سے معلوم ہو زمین پاک ہو جائے گی جب پاک ہو گئے تو اس پر نماز کا پڑھنا جائز ہے بھئی جائز ہے اور نیس امام زفر اور امام شافر رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسی وجہ سے تیمم بھی اس سے جائز نہیں ہے اس کا جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ تیمم اور تیمم اس سے جائز نہیں ہے لِأَنَّ تَحَارَةَ السَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصْلْ کِتَابِ اس لیے کیونکہ مٹی کی طہارت مٹی کا پاک ہونا وہ ثابت ہے شرط ہو کر کتاب اللہ کی نفس کسے؟ کتاب اللہ کی نفس وہ شرط ہو کر ثابت ہے فَلَا تَتَعَدَّ بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ لہٰذا وہ طہارتِ عرض عدا نہیں ہوگی اس چیز سے جو حدیث سے ثابت ہے بھئی دیکھئے انہوں نے کہا کہ طہارتِ سعید مٹی کا پاک ہونا یہ شرط ہو کر ثابت ہے کتاب اللہ کی نفس کتاب اللہ میں کس طرح آیا ہے؟ فَتَعَمَّمُ فَعِيدًا طَيِّبًا بھئی کتاب اللہ میں فَعِيدًا طَيِّبًا آیا پاک مٹی سعید کی صفت طیب آئی ہے اور طیب کا کیا معنی بیان کیا تھا؟ پاک بھئی تو مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا کہ کتاب اللہ کے اندر تو طیب وصعید کی صفت کے طور پر ذکر ہوئی ہے شرط کے طور پر تو ذکر نہیں اور یہاں صاحبِ ہدایہ کیا فرمارہے ہیں؟ کہ مٹی کا پاک ہونا شرط ہے تو یاد رکھئے بھئی صفت بھی شرط کے درجے میں ہوتی ہے کتاب اللہ میں کیا آیا؟ تم لوگ تیمم کرو اس سے سعید ان پییبہ کس سے پاک مٹی ہے ملوہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے مٹی کا پاک ہونا اور جو چیز ضروری ہو وہ شرط ہوتی ہے اسی لئے اس کو کس لفظوں کے ساتھ ذکر کر دیا صاحبِ ہدایہ نے شرط کے شرط ہے یعنی ضروری ہے تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امامِ زفر اور امامِ شافر احمد اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اسی وجہ سے یہ زمین پاک نہیں اسی وجہ سے اس سے تیمم کرنا بھی جائے نہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مٹی کی جو طہارت ہے وہ کتاب اللہ سے شرط ہو کر ثابت ہوئی ہے لہٰذا وہ مٹی کی طہارت اس سے ادا نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے کیا معنی بھئی دیکھئے کتاب اللہ ہے قطعی آپ جانتے ہیں بھئی کتاب اللہ کیا ہے قطعی بھئی ایک ہے خبرِ متواتر اور ایک ہے خبرِ واحد خبرِ متواتر آپ نے پڑھا کسے کہتے ہیں وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں خبرِ متواتر یہ جیسے قرآن ہے بھئی قرآن قرآن بھی کیا ہے متواتر ہے قرآن قرآن کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں لاکھوں لوگ ہیں اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے اور یہ بات محال ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے ہو جائیں معلوم ہوا قرآن بھی عینی ہی اسی صورت میں ہے جس طرح یہ سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کیونکہ یہ کیا ہے کس طرح منقول ہے تواتر کے طریقے پر منقول ہے تواتر کے طریقے پر جبکہ خبرِ واحد جو ہے جو جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں تو اور یہ حدیث جو ہے یہ جو ذکر ہوئی زکاة الارض یبسوحا یہ خبرِ واحد ہے یہ کیا ہے خبرِ تو خبر جو جو چیز تواتر کے طریقے پر منقول ہو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ یقیناً بات ایسی ہی ہے قرآن تواتر کے طریقے طریقے پر منقول ہے تم علم ہوا یقیناً قرآن اسی شکل میں ہے جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے بھئی تو قرآن کیا ہے قطعی ہے یقینی ہے بھئی اس میں کسی کی سنگا شاق اور شباہ نہیں جبکہ خبرِ واحد جو ہے اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں تو وہ ذن کا فائدہ دیتی ہے یعنی غالب گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہوگی جتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں تو البتہ کچھ لوگ روایت کرنے والے ہیں قابلِ اعتماد لوگ ہیں تو بات کیا ہوگی غالب گمان ہے کہ بات اسی طرح ہوگی اگرچہ تھوڑا سا وہم اور شباہ یہ بھی دل میں آتا ہے شاید کسی نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہو حدیث بنا کر یا شاید کسی سے بھول میں غلطی سے تو آتا ہے لیکن معمولی سا ہے البتہ غالب گمان کیا ہے کہ یہ کیا ہوگی بات اسی طرح ہوگی تو خبرِ واحد ہے زنی اور کتاب اللہ ہے قطعی اور کتاب اللہ سے کیا پتا چلا مٹی کو پاک ہونا چاہیے اس سے پھر کیا کرلو تیاموم کرلو تو جو کتاب اللہ جب قطعی ہے تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی قطعی ہوگی معلوم ہوا مٹی کا پاک ہونا بھی قطعی ہونا چاہیے پھر اس سے کیا کرو تیاموم کرو اور حدیث خبرِ واحد سے پتا چلا کہ زمین جب مٹی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی تو اس سے پتا چلا مٹی پاک ہو جائے گی لیکن یہ حدیث ہے خبرِ واحد اور خبرِ واحد ہوتی ہے زنی اور زنی کے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی کیا ہوگی زنی ہی ہوگی بھئی معلوم ہوا کہ غالب گمان یہ ہے کہ حدیث یہ زمین کیا ہو جائے گی جب خشک ہو جائے گی پاک ہو جائے گی بھئی کیونکہ یہ خبرِ واحد کے ذریعے ثابت ہے اور وہ بھی کیا ہے زنی ہے غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے تو کتاب اللہ سے پتا چلا کہ تیاموم کس مٹی سے جائے جس مٹی کا پاک ہونا قطعی ہو یقینی ہو اور حدیث سے پتا چلا جب زمین خشک ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی لیکن یہ پاک ہونا زمین کا کس طریقے پر ہے زنی ہے زنی ہے تو کتاب اللہ سے پتا چلا کہ مٹی کا قطعی یقینی پاک ہونا ضروری ہے اور حدیث سے پتا چل رہا کہ زنی طور پر پاک ہو گئی ہے جب کتاب اللہ سے پتا چل گیا کہ مٹی کا قطعی طور پر پاک ہونا قطعی طور پر مٹی پاک ہوگی تب ہی تیامم جائز ہوگا ورنہ تیامم جائز نہیں حدیث سے ذنی طور پر تو مٹی کے پاک ہونے کا پتا چلا لیکن یقینی طور پر پتا نہیں لہذا اس وجہ سے وہ جو کتاب اللہ کے ذریعے مٹی کا پاک ہونا ثابت ہے حدیث کے ذریعے وہ مٹی کے پاک ہونا اس درجے کا ثابت نہیں لہذا اس سے تیامم جائز نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی بھائی یہ معنی ہے لِأَنَّ طَحَارَةَ الصَّعِيدِ سَبْتَ شَرْطًا بِنَسْسِلْ قِطَ تو بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اس مٹی سے تیامم جائز نہیں اور کیوں نہیں جائز اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور کتاب اللہ ہے قطعی ملوم مٹی کا پاک ہونا بھی کیا ہونا چاہیے قطعی اور یقینی ہونا چاہیے یقینی ہونا چاہیے اور یہاں حدیث سے بھی ثابت ہو گئے کہ مٹی پاک ہو گئی ہے لیکن مٹی پاک ہوئی ہے کس طریقے پر ذنی طریقے پر پاک ہوئی ہے اور ذنی طریقے پر پاک ہونا کافی نہیں بلکہ کس طرح ہونا ضروری ہے قطعی طور پر پاک ہونا ضروری ہے کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے پورا سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِأَنَّ طَحَارَةَ الصَّعِيدِ ثابتہ شرطاً بین اصل کی تاوی اس لیے کیونکہ مٹی کی پاکی جو ہے وہ ثابت ہے شرط ہو کر کتاب اللہ کی نقصے فَلَا تَتَعَدَّا بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ پس لہٰذا یہ مٹی کی پاکی آدھا نہیں ہوگی اس چیز کے ساتھ جو ثابت ہے کس سے؟ حدیث سے جو ثابت ہے اس سے صحارت ثابت نہیں ہوگی اس سے آدھا نہیں ہوگی کیونکہ وہ ظنی ہے اور ضروری کس قسم کی طہارت ہے؟ قدری طہارت ضروری ہے بھئی سمجھ میں تو فَلَا تَتَعَدَّا تَتَعَدَّا کی ضمیر کس کو لٹائیں گے؟ طہارتِ سعید کو کس کو؟ تو مٹی کی طہارت ثابت اس چیز سے ثابت اس سے نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے کس کے لیے؟ تیمم کے حق میں خاص اور تیمم کے حق میں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی؟ اچھا وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَادُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّذِ قَدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْعِدْدَجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنزَادَ لَمْتَجُزْ اب آگے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ ان کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھئے ایک وہ نجاست ہے جو بڑی سخت ہے اس کے حکم میں بڑی شدت اور سختی ہے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور دوسری نجاست وہ حلقے درجے کی نجاست ہے اس کے حکم میں تخفیف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نجاست خفیفہ کہتے ہیں نجاست غلیظہ کے سلسلے میں یاد رکھئے کہ وہ درہم کی مقدار تک معاف ہے ایک درہم یا اس سے کم ہو تو معاف ہے یعنی اس کے ساتھ نماز آدھا کی تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے اگرچہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ نماز آدھا کی جائے اگر پانی وغیرہ ہے انسان کو اس سے بدن یا کپڑے کو ساف کرنا چاہیے لیکن اگر پانی وغیرہ نہیں ملتا اور وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی بھئی جبکہ مقدار کتنی ہو ایک درہم یا ایک درہم سے کم ہو یہ نجاست غلیظہ میں ہے جبکہ نجاست خفیفہ کے اندر یاد رکھے وہ روبع صوب سے کم ہو تو معاف ہے روبع صوب کو پہنچ جائے تو معاف نہیں یعنی کپڑے کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو معاف نہیں اس سے کم کم ہے تو معاف ہے اور کس کپڑے تک کیا سارے کپڑوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا پھر تو چوتھا حصہ بہت بڑا بن جائے گا تو یاد رکھئے فقہہ فرماتے ہیں سارا کپڑا مراد نہیں ہے بلکہ جس حصے پر کپڑے کے لگی ہے اس کے چوتھے حصے کو دیکھا جائے گا مثلا آفتین پر نجاست خفیفہ لگی ہے تو آفتین کے چار حصے کی گئے اور غور کی گئے یہ چار حصے کریں تو اس سے یہ کم ہے یا اس کے برابر ہے اگر اس چوتھے حصے سے یہ کم ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی اور اگر چوتھے حصے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو اس صورت میں پھر نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَقَدْرُ الدِّرْحَمِ وَمَادُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّذِ اور درہم کی مقدار وَمَادُونَهُ اور جو اس سے کم ہو درہم اور درہم سے جو کم ہو کس میں سے مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّذِ نجاستِ مُغَلَّذہ میں سے نجاستِ غلیظہ میں سے قد دمی جیسے کے خون ہے والبولی اور پیشاب ہے والخمری اور شراب ہے وَخُرْئِ الدَّجَاجِ اور مرغی کی بیٹ ہے وَبَوْلِ الْحِمَارِ اور گدھے کا پیشاب ہے جَازَتِ صَلَا تُمَعَهُ تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے کتنی مقدار میں درہم اور درہم سے کم مقدار میں وَإِن زَادَ لَمْ تَجُز اور اگر اس سے زیادہ ہو یعنی درہم کی مقدار سے یہ نجاستِ غلیظہ زیادہ ہے لَمْ تَجُز تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں یہاں ایک دو باتیں اور بھی یاد رکھئے انہوں نے ذکر کر دیا کہ خون یہ بھی نجاستِ غلیظہ ہے پیشاب بھی نجاستِ غلیظہ ہے شراب بھی نجاستِ غلیظہ ہے اسی طرح مرغی کی بیٹ جو ہے وہ بھی نجاستِ غلیظہ ہے یاد رکھئے پرندوں کے اندر مرغی بتخ اور مرغابی ان تین کی بیٹ نجاستِ غلیظہ ہے مرغی بتخ اور مرغابی ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاستِ غلیظہ ہے غلیظہ ہے اور اس کے ان کے علاوہ باقی جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے وہ نجاست ہی نہیں سیرے سے بلکہ پاک ہے جیسے کبوتر ہے چڑیا ہے مینا ہے وغیرہ بھئی ان کی بیٹ کیا ہے پاک ہے بھئی پاک ہے جبکہ وہ پرندے جو حرام ہیں ان کی بیٹ نجاستِ خفیفہ ہے آگے تفصیل آ جائے گی بھئی صاحبِ ہدایہ بھی بیان کریں گے جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ کیا ہے نجاستِ خفیفہ ہے نجاستِ خفیفہ ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے یہ آگے بھی آ جائے گا کہ جو فضلہ ہے یعنی پخانہ ہے تمام جانوروں کا چاہے وہ معقول اللحم ہیں چاہے غیر معقول اللحم ہیں یعنی چاہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے یا گوشت نہیں کھایا جاتا یا یوں کہیے مختصر لفظوں میں چاہے وہ جانور حلال ہیں چاہے حرام ہیں سب کا جو فضلہ ہے پخانہ ہے وہ نجاستِ غلیظہ ہے لہذا معلوم ہوا یہ گوبر یہ بھی کیا ہے نجاستِ غلیظہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی جی دیکھئے اب دوبارہ ذرا وَقَدْرُ الدِّرْحَمِ وَمَادُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّزِ قَدْمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْئِ سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى قَلِيلٌ نَجَاسَتِ وَكَسِيرُهَا سَوَاءٌ امامِ زُفَر اور امامِ شَافِعِ رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ نجاست تھوڑی ہو یا تھوڑی اور زیادہ نجاست دونوں جو ہیں سواءن برابر ہیں لِأَنَّ النَّصَ الْمُوجِبَ لِتَّطْحِيرِ اسی کیونکہ وہ نس جو تطہیر کو واجب کرنے والی ہے لم یفصل وہ فرق نہیں کرتی وہ نس وہ آیت جو تطہیر کو واجب کرنے والی ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور وہ کیا نس تھی وَسِعَابَكَا قَطَحِرِ وَسِعَابَكَا قَطَحِرِ تو اس کے اندر یہ نہیں ذکر کہ درہم یا درہم سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عام ہے کہ کپڑے کو کیا کیجئے پاک رکھئے معلوم ہوا تھوڑی نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری اور زیادہ نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے بھئی تو اس نس نے کوئی فرق نہیں کیا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُمْكِنُ تَحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی نجاست جو ہے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا فَيُجْعَلُ عَفْوًا تو اس کو معاف قرار دیا گیا تھوڑی نجاست سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے تھوڑی نجاست کو فَيُجْعَلُ عَفْوًا تو اس کو معاف قرار دیا جائے گا وَقَدْدَرْنَاهُ بِقَدْرِ دِرْحَمِ اور ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے ایک درہم کی مقدار سے کتنی مقدار سے ایک درہم کی مقدار سے اندازہ لگایا ہے کیونکہ تھوڑی نجاست سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لئے تھوڑی بہت نجاست تو لگ ہی جاتی ہے تو لہٰذا تھوڑی نجاست کو معاف قرار دیا جائے گا اور ہم نے اس کا اندازہ کسے لگایا ایک درہم سے بھئی ایک درہم سے کیسے اندازہ لگایا جو آگے بتلا رہے ہیں اخذن عن موضع الستنجائی اخذ کرتے ہوئے استنجا کے مقام سے کسے استنجا کے مقام سے اخذ کرتے ہوئے یعنی پاکھانے کا جو مقام ہے وہ کتنا ہے تقریباً ایک درہم بھئی دیکھئے مسنون طریقہ کیا ہے استنجا کس سے کیا جائے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے ہاں پانی سے اس کے بعد پانی سے بھی کر لے تو یہ افضل ہے تو ورنہ کس سے کافی ہے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیا تو کافی ہے اب آپ مجھے بتائیے مٹی کے ڈھیلے سے جب کوئی شخص استنجا کرے گا تو کیا نجاست کے اجزاء پورے طور پر ساکھ ہو جاتے ہیں یا معمولی سے پھر بھی رہ جائیں گے ہاں کچھ نہ کچھ تو رہ جائیں گے ظاہر سی بات ہے جو پاکی پانی سے حاصل ہوتی ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے تو حاصل نہیں ہو سکتی تو دیکھو پھر بھی شریعت کی طرف سے رخصت آئی ہے کہ اس نے ڈھیلے سے استنجا کو کی اجازت دی اور وہ مسنون ہے حالانکہ تھوڑی نجاست رہ جاتی ہے معلوم ہوئے تھوڑی نجاست معاف ہے معلوم ہوئے تھوڑی نجاست کیا ہے معاف ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے وَقَدْدَرْنَا بِقَدْرِ الدِّرْحَمِ اور ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے ایک درہم کی مقدار کے ساتھ اَخْضَنَاً مَوْزِعِ لِسْتِنجَائِ آفَذْ کرتے ہوئے اس کو استنجا کے مقام سے سُمَّ يُرْوَعْ تِبَارُ الدِّرْحَمِ مِنْ حَيْسُ الْمَفَاحَتِ اب یہ جو مطن میں آیا کتنی نجاستِ غلیظہ معاف ہے بھئی جس میں نماز ہو جائے گی ایک درہم یا ایک درہم سے کم اب یہ ایک درہم سے کیا مراد ہے درہم کا وزن مراد ہے یا درہم جتنا کی پیمائش مراد ہے کہ جتنا درہم کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو یاد رکھے اس میں دو روایتیں ہیں بعض نے کہا درہم سے درہم کی پیمائش مراد ہے کتنی مراد ہیں درہم کی پیمائش مراد ہے اور بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ درہم کی مقدار سے درہم کا وزن مراد ہے دونوں روایتیں آئیں ہیں پھر بھئی بات سمجھ میں آگئے اب پھر یہ بھی یاد رکھیں آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کرنے لگیں درہم کی پیمائش کتنی ہے یعنی چوڑائی وغیرہ کتنی ہے لمبائی چوڑائی میں کس طرح اندازہ لگایا جائے گا تو یاد رکھئے یہ اپنی ہتھیلی کو ذرا اپنے سامنے پھیلائیے بھئی اور پھر انگلیوں کو خوب سخت کر لیجئے جس حد تک سخت کر سکتے ہیں بلکل سخت ہو جائے ہتھیلی بھئی انگلیاں بلکل سیدھی تاکہ نیچے کی طرف اگر مر رہی ہیں جتنی مر سکتی ہیں مر رہے ہیں اب اس ہتھیلی بھئی اس ہتھیلی میں تھوڑا پانی لیں اور پھر اس کو اس طرح پھیلا دیں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ دیکھیں گے سارا پانی گر جائے گا ہتھیلی کے بیچ میں یہ جو تھوڑا سا گہرا حصہ رہ گیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی رکھ جائے گا یہ ہے درہم کے پھیلاو کی مقدار سمجھ میں آیا بھئی یہ ہے کتنے درہم کے پھیلاو کی مقدار جب ہتھیلی کو پانی ڈالیں اور پھر اس کو خوب سخت کر لیں تو بس یہ تھوڑا سا گہرا حصہ رہ جائے گا یہ آپ اس کا بقاعدت تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اندرمیان والے تھوڑے سے حصے میں پانی رہ جائے گا یہ ہے ایک درہم کے پھیلاو کی مقدار سمجھ میں آیا بھئی تو بعضوں سو کہاں فرماتے ہیں یہ مقدار پھیلاو پیمائش کے اندر مراد ہے اور بعضوں نے کیا کہا وزن مراد ہے وہ دونوں صاحبیں ہدایہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں سم یروع اعتبار الدرہم من حیث المطاحت پھر روایت کیا گیا ہے درہم کے اعتبار کو کس حیثیت سے پیمائش کے حیثیت سے کہ پیمائش کے اعتبار سے درہم کا اعتبار کیا جائے گا وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الْكَفْفِ اور وہ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو اور وہ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار اور میں نے بتا دیا پوری ہتھیلی نہیں مراد بلکہ ہتھیلی کا درمیان والا گہرہ حصہ مراد ہے تو یہ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے فِس صحیح صحیح قول کے مطابق بھئی دو روایتیں مطن میں تو صرف آیا کہ درہم کی مقدار اب اس سے کیا مراد ہے پیمائش مراد ہے یا وزن مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ دو روایتیں ہیں ایک روایت کس کی ہے پیمائش مراد ہے دوسری روایت کیا ہے کہ وزن مراد ہے صاحبِ ہدایہ فِس صحیح کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے بھئی اس صحیح قول کے مطابق تو فِس صحیح کا تعلق قادر و عرض القف سے نہیں ہے کہ صحیح قول کیا ہے ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار فِس صحیح کا تعلق اس سے نہیں ہے فِس صحیح کا تعلق اعتبار درہمی من حیث المساحت سے ہے صحیح قول کے مطابق کیا مراد ہے درہم کی پیمائش مراد ہے اور وہ پیمائش کتنی ہے اے ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَيُوْرُوا اب دوسری روایت ذکر کرنے لگیں اور روایت کیا گیا ہے کہ درہم کی مقدار جو ہے وہ من حیث الوزنی کس حیثیت سے ہے وزن کی حیثیت سے ہے یاد رکھئے ایک ہے درہم ایک ہے دینار درہم ہوتا تھا چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا اور درہم کا وزن تھا تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی رتی کا پانچویں حصہ تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی خم سے رتی یہ اوزان شرعیہ ہیں انشاءاللہ یہاں بھی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ وہاں ہمیں ضرورت پیش آئے گی زکاة کے باب میں زکاة کے وہاں انشاءاللہ پھر میں آپ کو تفصیل لکھوا دوں گا سب کی اور اگر کہیں بیچ میں زیادہ ضرورت پڑ گئی تو وہاں آپ کو لکھوا دوں گا تو یہ درہم کی مقدار درہم کا وزن کتنا ہوتا تھا تین ماشے ایک رتی اور ام سے رتی رتی کا پانچویں حصہ پانچویں حصہ جبکہ دینار جو ہے وہ ساڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا تو دیکھو درہم چھوٹا ہوا تین ماشے ایک رتی بلکہ سبہ رتی سے تھوڑا سا کم تین ماشے اور سبہ رتی سے تھوڑا سا کم جبکہ دینار کتنا ہے ساڑھے چار ماشے کا وہ بڑا ہوتا ہے اور اسی دینار وزن جو ساڑھے چار ماشے ہیں اس کا دوسرا نام ہے مسقال بھئی مسقال بھی کس وزن کو کہتے ہیں ساڑھے چار ماشے لہٰذا کہیں آجائے دینار کہیں آجائے مسقال کہیں آجائے ساڑھے چار ماشے یہ سب ایک ہی چیز ہیں دینار بھی کتنے کا مسقال بھی کتنے کا ساڑھے چار ماشے کا تو یہاں درہم کی مقدار ذکر ہوئی بھئی تو کہتے ہیں وَيُرْوَا مِنْ حَيْسُ الْوَزْنِ اور روایت کیا گیا ہے کہ درہم جو ہے وزن کی حیثیت سے مراد ہے لیکن درہم کا جو عام وزن ہوتا ہے تین ماشے ایک رستی اور خمو سے رستی وہ درہم مراد نہیں ہے وَهُوَ دِرْهَمُ الْقَبِيرُ الْمِسْقَالُ بڑا درہم مراد ہے اور بڑا درہم کتنے کا ہوتا تھا ایک مسقال کا ہوتا تھا اور وہ کتنا ہے ساڑھے چار ماشے یعنی ایک دینار کے برابر بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں درہم جو ہے وزن کی حیثیت سے مراد ہے وَهُوَ دِرْهَمُ الْقَبِيرُ الْمِسْقَالُ اور وہ بڑا درہم ہے مسقال جو ہے وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ مِسْقَالَ بڑا درہم مسقال جو ہے وہ کتنا ہے وہ خود بتلا رہے ہیں وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ مِسْقَالَ وہ درہم ہے جس کا وزن ایک مسقال کو پہنچے وَقِيلَ اور کہا گیا پھر باچ فقہا نے ان دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دی بظاہر دونوں روایتیں اب ایک دوسرے کے معارض ہو گئیں کہ قدرِ درہم سے کیا مراد ہے بعضوں نے کیا کہا پیمائش مراد بعضوں نے کیا کہا وَزْن مراد ہے تو بعض علماء ایمہ نے پھر ان کے اندر تطبیق دی ایسی صورت بیان کر دی کہ ان کا جو آپس کا ٹکراؤ بظاہر نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا وہ کس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جو پتلی بہنے والی نجاست ہے نجاستِ غلیظہ اس کے اندر پھیلاؤ کو دیکھیں گے کہ ایک درہم تک تو نہیں لگ گئی جیسے پیشاب ہے پیشاب میں اب کیا دیکھا جائے گا پیشاب کا کپڑے پر لگے گا اس کا تو الگ وزن کوئی ہے یہ نہیں کپڑے میں بس جذب ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو وہ اس میں پیمائش کو دیکھیں گے کہ یہ ایک درہم کی مقدار تو نہیں پھیل گیا اگر اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو نماز اس میں جائز اگر اس سے زائد ہے تو نماز جائز نہیں اور جو گاڑی نجاست ہوگی جس کا باقاعدہ اپنا وزن ہو جیسے گوبر ہے وہ لگ گیا اگر کپڑے پر تو اس کے اندر پھر کیا دیکھیں گے وزن دیکھیں گے آپ چاہے درہم کے برابر نہ پھیلا ہو لیکن وزن اتنا ہے تو پھر اس کے ساتھ وزن اس درہم سے زائد ہے تو اس میں نماز جائز نہیں اور اس میں بھی پھر اگر وزن اس کا کیا ہے کام ہے لیکن وہ پھیل گیا درہم سے زیادہ تو بھی وہی حکم آ جائے گا پھر بھی اس میں نماز جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو تطبیق آگئی یا نہیں آگئی کہ پھیلاو کس نجاست میں دیکھا جائے گا پتلی بہنے والی میں اور گاڑی نجاست میں کس کو دیکھا جائے گا وزن تو معلوم ہو وہ روایہ جو پھیلاو کے بارے میں آئی وہ پہنے والی نجاست کے بارے میں آئی اور وہ روایہ جو وزن کے بارے میں آئی ہے وہ کس کے بارے میں آئی ہے وہ گاڑی نجاست کے بارے میں آئی ہے تو دیکھا اب تعارض ہی نہ رہا وہ اور اس کا محل ہی اور اس کا محل ہی اور تعارض ہی نہیں تو یہ معنی ہے وَقِيلَ فِي تَوْفِيقِ بَيْنَهُمَا اور کہا گیا ہے ان دونوں میں تتوفیق کے طور پر تتوفیق دیتے ہوئے یعنی تتوفیق دیتے ہوئے تتوفیق کا معنی میں نے بیان کیا تھا تتوفیق اور تتوفیق کا کیا معنی اقوال کو ایک دوسرے کے مطابق کر دینا ان کو ایک دوسرے کے موافق کر دینا بظاہر تو کیا تھا تعارض لیکن اب اس قول سے دونوں میں کیا آگئی تتوفیق آگئی پتا چلا یہ ایک دوسرے کے موافق ہیں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں تو ان میں تتوفیق دیتے ہوئے کہا گیا کہ پہلی روایت کس نجاست میں ہے رقیق پتلی نجاست کے بارے میں ہے اور دوسری روایت جو ہے جو ہے گاڑی نجاست کے بارے میں ہے بھئی ان اشیاء کی نجاست کو مغلظہ کیوں قرار دیا گیا یہ خون ہے پشاب ہے شراب وغیرہ ان کو نجاست مغلظہ کیوں قرار دیا گیا تو اس میں اقین کی ضابطہ یاد رکھنا آگے صاحبِ ہدایہ خود بھی اس کو ذکر کریں گے امام صاحب کا ضابطہ الگ ہے صاحبین کا ضابطہ الگ ہے امام صاحب فرماتے ہیں نجاستِ غلیظہ وہ ہوگی جس میں نصوص جس میں نص آجائے جس سے پتہ چلے کہ یہ چیز نجاست ہے کیا آجائے جس چیز کے بارے میں توجہ ہے سبق کی طرف جس چیز کے بارے میں نص آجائے یعنی قرآن یا حدیث اس میں نص آجائے کہ یہ چیز کیا ہے نجاست ہے اور کوئی مقابلے میں ایسی نص نہ ہو جس سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چلے تو ایک ہی مثلا قسم کی نص آئی ہے جس سے صرف کیا پتہ چل رہا ہے یہ جیز نجاست ہے تو دوسری اس کے مقابل کوئی نص ہے کوئی اس کے مقابل نص جب مقابل کوئی نص نہیں تو اس کو نجاستِ غلیظہ قرار دیں گے اور اگر نص جو ہے وہ دو قسم کی آ رہی ہے ایک چیز کے بارے میں بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے جیسے پیشاب کے بارے میں آپ اصول فقہ میں پڑ چکے ہیں حدیثِ عورانیین سے کیا پتہ چلا حضور علیہ السلام نے ان کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ معقول اللہ ہم جانوروں کا پیشاب کیا ہے پاک ہے پینے کا حضور علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اور جبکہ دوسری طرح حدیث آتی ہے پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذابِ قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے پتہ چلا کہ پیشاب نجس ہے بھئی نجس ہے تو اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ کس چیز کے پیشاب سے بچو وہ سب کو شامل ہوا تو اس میں معقول اللہ ہم بھی آگئے تو گویا معقول اللہ ہم جو جانور ہیں ان کے پیشاب کے بارے میں دو قسم کے نصوص آگئیں کچھ نصوص سے احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاک ہے وہ اور کچھ سے کیا پتہ چل رہا ہے نہ پاک ہے تو دیکھو نصوں میں تعارض آگیا تو جب دو نصوں میں تعارض آگیا ایک چیز کے نجس اور پاک ہونے کے سلسلے میں تو امام صاحب کے ضابطہ یہ ہے اس کو پھر نجاست غلیظہ نہیں قرار دیں گے نجاست خفیفہ قرار دیں گے کیونکہ ایک نص سے اگر اس کے نجس ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری نص سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو اس کے حکم میں سختی نہ رہی معلوم ہوا حکم میں نرمی ہے تو اس کو کیا قرار دیں گے نجاست خفیفہ قرار دیں گے امام صاحب کا ضابطہ سمجھ میں آیا تو وہ نجاست غلیظہ کس کو قرار دیتے ہیں جہاں نصوں میں تعارض نہ ہو بلکہ صرف نجس ہونے کی نص آئی ہو اور وہ نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں جب نصوں میں کیا ہے تعارض ہے ایک نص سے پتہ چل رہا ہے پھر نجس ہے دوسری سے کیا پتہ چل رہا ہے پھر پاک ہے تو پھر اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں ضابطہ سمجھ میں آ گیا جبکہ صاحبین کا اور ضابطہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نجاست کے سلسلے میں اشتہار کی گنجائش ہوگی وہ نجاست خفیفہ ہے اور جہاں اشتہار کی گنجائش نہیں وہ نجاست غلیظہ ہے کیا فرماتے ہیں جس نجاست میں اجتہاد کی گنجائش ہے یعنی فقہہ دونوں طرف گئے ہیں بعض نے ایک چیز کو پاک قرار دیا ہے بعض نے کیا قرار دیا ہے نجس قرار دیا ہے دیکھو معلوم ہے اس میں اشتہار کی گنجائش ہے جب ہی بعض فقہہ ایک طرف چلے گئے بعض دوسری طرف چلے گئے تو جس نجاست کے اندر بھی اشتہار کی گنجائش ہوگی یعنی فقہہ کا اختلاف ہوگا وہ نجاست خفیفہ ہے اور جہاں پر فقہہ کا اختلاف نہیں وہ نجاست غلیظہ ہے تو امام صاحب دیکھتے ہیں تعارض نفسین کو کس کے اندر نجاست خفیفہ اور غلیظہ میں اور صاحبین دیکھتے ہیں تعارض مجتہدین کو کس کو یعنی کہ تعارض مذہبین کو دیکھتے ہیں دو مذہبوں کے تعارض کو دیکھتے ہیں ذابطے اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب یہ ذکر کریں وَإِنَّ مَا قَانَتْ نَجَاسَتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّزَتًا کہ ان اشیا کی نجاست نجاست مغلزہ ہے لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلِ مَقْتُوعٍ بِهِ اس لیے کیونکہ ان کی نجاست ثابت ہے ایسی دلیل سے مقطوعٍ بِهِ جو قطعی ہے یقینی ہے کیونکہ ان کی نجاست کس سے ثابت ہے قطعی دلیل سے ثابت ہے کس سے ثابت ہے قطعی دلیل سے ثابت ہے اس کا معنی یہ نہ سمجھ لینا کہ خبرِ متواتر یعنی یا تو دلیلِ قطعی کیا کیا چیزیں ہیں جیسے قرآن ہے قرآن قطعی ہے کیوں قطعی ہے کیونکہ یہ متواتر ہے ثابت کے طریقے پر نقل ہوتا چلا آیا ہے ہر زمانے کے اندر سینکڑوں لاکھوں لاکھوں لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں معلوم ہوا یہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے چودہ سجیاں قبل نازل ہوا تھا آج بھی بیعین ہی اسی حالت کے اندر ہے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ اتنے لوگ جھوٹ پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح حدیث کے اندر بھی ایک قسم ہے خبر متواتر تو اس میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت زیادہ لوگ راوی ہوتے ہیں تو یہ جو متواتر ہے خبر متواتر یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے جبکہ خبر واحد جو ہے اس کے مقابلے میں جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہو وہ ذن کا فائدہ دیتی ہے کہ غالب گمان یہ ہے بات اسی طرح ہوگی یقین کا فائدہ نہیں دیتی یقین کا فائدہ تو یہاں جو آیا نا کہ یہ ثابت ہیں قطعی دلیل سے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ثابت ہیں قرآن سے یا خبر متواتر سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ان کی نجاست قطعی ہے کیونکہ نجاست کی احادیث تو ہیں ان کے بارے میں پاک ہونے کی کوئی حدیث نہیں اور صاحبین کے نزدیک بھی ان کی نجاست قطعی ہے اس لیے کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف نہیں جب اختلاف نہیں ہے معلوم ہوا قطعی طور پر یہ نجسی ہے جب نسوں کے اندر تعارض نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا یہ کیا ہے قطعی طور پر نجسی ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ معنی ہے کہ لئنہا ثبتت بی دلیل مقطوع بھی اس لیے کیونکہ ان کی نجاست ثابت ہے قطعی دلیل سے یعنی جس میں تعارض نصوص بھی نہیں اور جس میں مشتہدین کا اختلاف بھی نہیں ہے بھئی وَإِنْكَانَتْ مُخَفَّفَتًا اور اگر وہ نجاست کیا ہو مخففہ نجاست خفیفہ ہو قَبَوْلِ مَا يُقَلُوا لَحْمُهُ جیسے پیشاب ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی حلال جانوروں کا پیشاب جازت صلاة معاہو حتی يبلغ ربع صوبی تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے یہاں تک یہ کپڑے کے چوتھائی حصے کو پہنچ جائے چوتھائی حصے کو پہنچ جائے پھر جائز نہیں ہے اسے کم تم میں جائز ہے جائز ہے انہوں نے نماز یہاں تک کہ یہ کہاں پہنچ جائیں چوتھائی کپڑے کو پھر جائز نہیں ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ تو یہ بولِ مَا يُقَلُوا لَحْمُهُ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے حالا اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ بھی کیا ہے نجاست خفیفہ ہے اور نیز اسی طرح یاد رکھئے گھوڑے کا پیشاب جو ہے وہ بھی کیا ہے نجاست خفیفہ ہے نجاست خفیفہ ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یُرْوَ دَلِكَ عَنْ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ یہ روایت کیا گیا ہے امام عظم عبو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ نجاست مخففہ وہ جب تک ربعِ صوب کو نہ پہن جائے اس میں نماز جائز ہے تو یہ امام صاحب سے نقل کیا گیا ہے لِأَنَّ تَقْدِیرَ فِيهِ بِالْقَثِرِ الْفَاحِشِ اس لئے کیونکہ اندازہ اس کے اندر جو ہے لگایا گیا ہے قصیرِ فاحش کے ساتھ یعنی بہت زیادہ ہو جب یہ کیا یہ نجاست خفیف ہے تھوڑی لگ جائے تو ماف ہے ہاں جب بہت زیادہ ہو جائے تو ماف نہیں اور وہ بہت زیادہ کتنی ہو جائے ربعِ صوب کتنا دلیل ذکر کر رہے ہیں یہ ربعِ صوب کو کیوں قرار دیا تو اس میں اندازہ لگایا جائے گا تصیرِ فاحش کے ساتھ بہت زیادہ کے ساتھ جب یہ بہت زیادہ لگ جائے گی تو نماز جائز نہیں ہوگی اور پھر ربع کا اندازہ ربع کیوں قرار دیا گیا بہت زیادہ اندازہ کس سے لگایا گیا ربع ہے معلومہ ربع ہو گیا چوتھائی ہو لگ گیا چوتھائی یہ نجاست لگ گئی تو معلومہ بہت زیادہ لگ گئی ہے بھئے ربع کے ساتھ کیوں اندازہ لگایا گیا وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ربع ملحکم بلکل فی باز الاخکامی اور ربع جو ہے وہ ملایا گیا ہے اس کو کل کے ساتھ باز اخکام میں ربع پر ہی کل کا حکم لگا دیا گیا ہے باز اخکام کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں سر کے چوتھائی حصے پر مسا کو پورے سر پر مسا کے قائم مقام قرار دیا گیا تو ربع راز کو دیکھئے کل راز کے قائم مقام قرار دیا گیا اسی طرح اگر اگر کوئی شخ حج کے اندر خلق کرواتا ہے بال یا بال کٹواتا ہے تو اس میں بھی چوتھائی سر کے بال کٹوالے تو یہ کیا ہے کافی ہے گویا کل سر ہی سر کے بال ہی اس نے کٹوالے تو معلوم ہوا شریعت نے باز اخکام میں چوتھائی کو کس کے قائم مقام کیا ہے کل کے قائم مقام کیا ہے اس لئے ہم نے بھی کثیر فاہش کا اندازہ کسے لگایا ربع کے ساتھ وَعَنْهُ اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ رُبعُ اَدْنَا صَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَةُ اچھا بھئے رُبع چوتھائی حصہ اب چوتھائی حصہ کیا کس کا مراد ہوگا سارے بدن کے جو کپڑیں ان کا چوتھائی مراد ہے یا جس حصے پر لگے وہ حصے اس حصے کا چوتھائی مراد ہے تو وہ ذکر کرنے لگے ہیں آگے بھئے دو روایتیں ہیں کہتے ہیں وہاں ہوں امام صاحب سے روایت ہے روایت ہے رُبعُ اَدْنَا صَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَةُ وہ کم سے کم کپڑا اس کم سے کم کپڑے کا چوتھائی جو ہے جس میں نماز جائز ہو کل میزری جیسے تہبند ہے جیسے کیا ہے بھئے وہ کم سے کم کپڑا جس کے اندر نماز جائز ہو جیسے تہبند ہے یعنی دھوتی بھئے اب دھوتی صرف پہن کر کوئی شخص کوئی مرد نماز ادا کرتا ہے تو ستر ڈھانپا ہوا ہے ستر نہیں ڈھانپا ہوا ستر ڈھانپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی مثلا مجبوری ہے اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے صرف اتنا کپڑا ہے اس نے کیا کیا ستر ڈھانپ لیا نماز ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھئے تو جو کم سے کم کپڑا جس کے اندر نماز جائز ہو جاتی ہے اس کا چوتھائی مراد ہے یہ ایک روایت ہے امام صاحب سے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے رُبْعُ الْمَوْزِعِ الَّذِي أَفَابَهُ اس جگہ کا چوتھائی مراد ہے جس کو وہ نجاست خفیفہ لگی ہے اس کپڑے کا چوتھائی مراد ہے قَزَّيْلِ وَدِّخْرِيْسِ زیل کہتے ہیں دامن کو دامن کو دامن یہ کمیس کا نچلا حصہ بھئی نچلا حصہ تو دامن پر اگر لگی ہے نجاست خفیفہ تو اس کا چوتھا حصہ مراد چوتھا حصہ سے کم کم مارک ہے چوتھے حصہ یا اس کے زائد مارک نہیں اس میں نماز جائز ہیں تو کہتے ہیں قَزَّيْلِ وَدِّخْرِيْسِ جیسے کہ دامن ہے وَدِّخْرِيْسِ دِخْرِيْسِ بھئی انہوں نے لکھا کپڑے کا وہ حصہ جس کے لئے کپڑوں کو کھلا کیا جاتا ہے کپڑوں کو کیا کیا جاتا ہے کھلا کیا جاتا ہے تو غالباً شاید یہ مراد ہو یہ جو کمیس شلوار کمیز آپ پہنچیں اس میں تو بتا نہیں چلے گا کرتہ اگر آپ نے پہنا ہو کرتے میں آپ دیکھتے ہیں اطراف میں وہ پٹی سی جوڑتے ہیں کنار سائڈوں پر لمبائی میں اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے یا نہیں بعض جی بعض وقت تو پورا ایک کپڑا لگا ہوتا ہے بعض وقت وہ کناروں پر دونوں طرف دامن کے دونوں طرف آخر نیچے تک ایک پٹی جا رہی ہوتی ہے پورا سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی شاید غالباً وہ مراد ہے تو بارہ آجیا کوئی قدیم کپڑوں میں ہوتا ہوگا اس طرح کی کوئی چیز تو یہ مراد یہ تو بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ ہر کپڑے کا چوتھائی اس سے کم کم ماف ہے اس کے برابر یا اس سے زائد ماف نہیں لہٰذا آفتین ہے آفتین کے چوتھائی تک پہنچ جائے تو ماف نہیں سورہ سمجھ میں آگئے وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحُ اللَّهِ شِبْرٌ فِي شِبْرِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے ایک بالشت ضربے ایک بالشت شِبْرٌ فِي شِبْرِ ایک بالشت شِبْر کہتے ہیں بالشت کو بالشت جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی بالشت نہیں جانتے بھئی یہ جو آپ ناکتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ سے تو دیکھئے انگوٹھے اور چھوٹی گولی کو خوب پھیلا کر ان کے ذریعے مارکتے ہیں کہ ایک بالشت ہے چیز یہ دو بالشت ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اس کا اندازہ کسے لگایا جائے گا ایک بالشت ایک بالشت ہو جائے تو یہ قصیر فاخش ہو گئی بہت زیادہ ہو گئی لہٰذا اب اس میں نماز جائز نہیں اس سے کم ہونی چاہیے وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَبِ يُوسفَ اچھا بھئی اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا گیا حلال جانوروں کے پیشاب کو نجاست خفیفہ کیوں بھئی نجاست خفیفہ کیوں قرار دیا گیا امام صاحب نے اپنے ذابطے پر چلتے ہوئے نجاست خفیفہ قرار دیا کہ اس کے اندر نصوص کا تعارض ہے اس میں کیا ہے نصوص کا تعارض اس لئے نجاست خفیفہ اور صاحبین نے اپنے مسلک پر چلتے ہوئے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا اور وہ کیا کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے معلوم ہو اس میں اجتہار کی گنجائش ہے بعض نے اس کو پاک قرار دیا بعض نے نجاست قرار دیا تو یہ اختلاف فقہا جو ہے اس سے اس کے نجاست میں کم ہی آگئی معلوم ہو حکم میں سختی نہیں یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَفَنَ اور یہ بولے مَا يُقَلُوا لَحْمُهُرُ یہ جو ہے نجاست مُخَفَفَفَا ہے امام صاحب کے نزدیک اور امام بیوسف رواللہ کے نزدیک لِمَقَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ مَقَانِ یہ لحظ اس طرح پہلے بھی ایک دو جگہ آ چکا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مصرِ مِمِی یہ وجود کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے لِوَجُودِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ تو نجاست مُخَفَفَفَا ہے امام ابو خانیفہ رواللہ کے نزدیک بھی اور امام بیوسف رواللہ کے نزدیک لِمَقَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ ترجمہ کیا کریں گے اس کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آیا ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں لِمَقَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ اس بولِ مَا يُقَلُ الْلَحْمُهُ کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے یہ کس کی دلیل ہوئی یہ امام بیوسف رواللہ کے اصل ہے ان کے نزدیک جب فقہا کا اختلاف پائے جائے تو یہ کسی سے دلیل ہوتا ہے نجس ہونے کی دلیل ہوتا ہے یہ مان تو یہ امام بیوسف رواللہ کی دلیل آگئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھئی لِمَقَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ اس وجہ سے کہ اس کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جاتا ہے یعنی فقہا کا اختلاف ہے اَوْ لِتَعَارُزِ النَّصَيْنِي یا کس وجہ سے یہ نجس خفیفہ ہے دو نصوں کے آپس میں تعارض کی وجہ سے یہ کس کے مطابق امام صاحب کے مطابق تو دونوں کو ذکر کر دیا اور ساتھ ساتھ ہرے کی دلیل بھی ذکر کر دی الَقْتِلَافِ الْإِخْتِلَافِ الْإِخْتِلَيْنِي بوجہ دونوں اصلوں کے مختلف ہونے کے بوجہ دونوں اصلوں کے دونوں کی اصل ہی الگ ہے امام صاحب کی اصل اور ضابطہ الگ صاحبین کی اصل اور ان کا ضابطہ الگ تو اب دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں یہ بول ہے یوکلو لحمہو یعنی حلال جانور کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے امام صاحب کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے دونوں کے نزدیک کیوں کہ لِمَقَانِ الْإِخْتِلَاقِ فِي نَجَاسَتِهِ اَوْ لِتَعَارُزِ النَّسْلَيْنِي بَوَجَهِ اس کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں دونوں نصوں کا تعارض ہے اس وجہ سے بوجہ دونوں اصلوں کے مختلف ہونے اس وجہ سے کہ دونوں کی اصلیں مختلف ہیں امام صاحب کی اصل اور تو ان کے نزدیک تعارض نسین کی وجہ سے یہ نجاست مخففہ ہے امام یوسف رحم اللہ کی اصل اور تو ان کے نزدیک اختلاف نجاست کی وجہ سے کیا ہے یہ نجاست خفیفہ ہے بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے آگے ہدایہ میں بھی یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ گھوڑا خلال ہے صاحبین کے نزدیک تو خلال ہے امام صاحب کی نزدیک مقروح ہے اور مقروح بھی عزت کی وجہ سے ہے نجاست ہونے کی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ آلہ جہاد ہے تو یہ حلال ہوا اور معقول اللہ ہم جانو رفعہ پیشاب ابھی بتایا کیا ہے خفیفہ جی ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ مرغی بطہ اور مرغابی کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے اسی طرح مطن میں آیا خون وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہیں پھر کچھ ذکر ہوئے نجاست خفیفہ والی چیزیں میں نے ذکر کی کہ حرام پرندوں کی بیٹ کیا ہے نجاست خفیفہ ہے گھوڑے کا پیشاب کیا ہے نجاست خفیفہ ہے تو یہ میں آپ کو مفتہ بھی ہی اقوال بتلا رہا تھا جن پر فتوہ ہے بھئی سمجھ میں آئی بات یہ مفتہ بھی ہی اقوال میں ذکر کر رہا تھا بھئی 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 بھڑا حلال ہے امام صاحب بھی مخروج و قرار دیتے ہیں صرف آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے اس کو مخروج قرار دیتے ہیں ورنہ فی نفسی ہی وہ نجست نہیں ہے بھئی نجست نہیں ہے سوتا حلال ہے حرام ہے حلال ہے تو بس پاک ہے میں نے ذاتہ بتا دیئے تین ہیں تین مرغی حلال پرندوں میں صرف تین ہیں جن کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے باقی پاک ہیں پاؤں سے نجاست کھاتا ہے یا نہیں یہ مرغی وغیرہ نجاستیں کھاتے پھرتی ہیں سمجھے آیا سوتا نجاست نہیں کھاتا سب نجاست غلیظہ کا سب کا حکم آپ کو بتا دیا اچھا شابش انہوں نے سوال کیا کہ منی کو نجاست غلیظہ قرار دیا گیا کیا قرار دیا گیا نجاست غلیظہ قرار دیا گیا اور حلال کے اس کے اندر بھی نصوص کے درمیان تعارض ہے بھئی امام صاحب نصوص کے اندر جب تعارض ہو تو اس کو نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں اس وقت جب کوئی ترجیح وغیرہ کی صورت نہیں ہوتی بھئی ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہوتی جبکہ وہاں منی کے اندر بھئی وہاں پر بہت احادیث ہمارے عدلہ اور نصوص وغیرہ بہت زیادہ ہیں جن سے واضح طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے نجاست ہے بھئی نجاست اس لئے وہاں پر انہوں نے اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا بھئی چلیے بس پہ یاد رکھئے یاد رکھئے یہ جو راستوں میں پانی ہو راستے میں کہیں پڑا ہے اور اس کے چھینٹے آپ پر پڑتے ہیں تو اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ پاک ہے فقہہ فرماتے ہیں اللہ یہ کہ اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو پھر وہ نجاست ہے ورنہ کیا ہے پاک ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا جہاں کہیں پانی کھڑا گیا آپ گزر رہے ہیں آپ پر چھینٹے پڑ گئے تو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے نا پاک ہو گئے بلکہ فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ کپڑے آپ کے پاک ہیں اللہ یہ کہ اس پانی میں نجاست کا اثر دکھائی دے رہا ہے پھر اس صورت میں اب نجاست کا اثر دکھائی دے رہا ہے پھر کپڑے نجاست ہوں گے تو اگر ایسی جگہ سے آنا جانا ہوتا ہی رہتا ہے اور اس طرح چھینٹے پڑتے ہی رہتے ہیں تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر ایسی جگہ جانا کم ہوتا ہے تو پھر احتیاط یہ ہے دھو لے اس کو کیا کر لے دھو لے دھو لے اس کی بات نہیں کر رہا بھئی بارش کے پانی کی بات کر رہے ہیں بارش کا پانی راستوں میں کھڑا ہوتا ہے گھٹر کے پانی کی اس کے تو اتنی سخت بدبوہ ہوتی ہے کہ قریب سے آدمی نہیں گزر سکتا موسیقی